موسیقی پاکستان میں سیاسی مفاہمت ہونی چاہیے سیاسی مفاہمت کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا کیا تازہ ہوا کا جھوکہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ معیشت درست کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر سیاسی عدم استحقام پر قابو پا لیا جائے اور ڈاکٹر عارف علوی نے یہ بھی کہا کہ پیشنگوئی نہیں کر سکتا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کچھ لوگ کچھ دو کی پولیسی کا فارمولا صدر راکٹر عارف علوی کا کیا کوئی بڑا بریک تھو ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں اور پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کا بھی لہجہ کچھ بدلہ بدلہ سا دکھائی دے رہا ہے وہ بھی یہ کہتے نظر آئے کہ معیشت جب ہی بہتر ہوگی جب سیاسی عدم استحقام پاکستان میں کم ہوگا یا ختم ہوگا اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ قوم تھوڑا سبر کریں احتجاج کی کال دوں گا اس کے لئے تھوڑا سا فلحال قوم کو سبر کرنا پڑے گا کیا عمران خان کا یہ مطالبہ کہ مسائل کا واحد حل شفاف اور فوری طور پر انتخابات ہیں درست مطالبہ عمران خان کا پروگرام کے آخر میں ہم بات ہوگی سمرقند میں شنگائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جہاں پر وزیر آزم پاکستان شہباز شریف موجود ہیں اور ان کی روسی اور ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی ہیں صدر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کافی حد تک معاملات میں بریک تھرو بھی ہوتا نظر آ رہا ہے ولادی میر پیوٹر نے کہا پاکستان کو گیس کی سپلائی ممکن ہے روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری کیا رکاوٹیں دور ہو سکیں گی اس پر پروگرام میں بات ہوگی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تذیعکار شہزاد چودری صاحب نے سینئر تذیعکار سجاد میر صاحب سینئر تذیعکار رضا رومی صاحب اور سینئر تذیعکار مسعود رضا صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے تمام اہمانوں کا بہت شکریہ شہزاد چودری صاحب آپ سے آغاز کریں گے راکٹر آر ایف الوی کا کچھ دو کچھ لوگ کی پولیسی کا فرمولا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بڑا بریک ٹھو ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اچھا اس میں بریک ٹھو کی ڈیفنیشن جواد کرنی بہت لازمی ہے یہ سمجھنی ضروری ہے کہ بریک ٹھو سے مراد کیا ہے ہماری جب ہم بریک ٹھو کی بات کرتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان مان گئے ہیں کہ یہ جو اسیمبلی اپنا ٹرم پورا کرے گی اور اپنے وقت پہ انتخابات ہوں گے میرا خیال ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہے پھر اگر یہ بریک ٹھو نہیں ہے یعنی عمران خان وہ بات نہیں مانے جو کہ اصولی طور پر درست نظر آتی ہے تو پھر کس چیز پر مانے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے ان کے اندر کیا معاشی حالات نے ان کو مجبور کیا یا ملکی حالات وہ تو پہلے بھی بہت خراب تھے دگر گونتے اس میں بھی وہ وجہ نہیں بنتی نظر آتی یا یہ کہ جو کمپرمائز اگر کوئی کمپرمائز ہویا اور بہت شنید ہے باتیں آج کل چل رہی ہیں گفتبو ہے کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کوئی پرمائز ہو رہا ہے اس کی نویت کیا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ الیکشن اپنے وقت سے پہلے ہو جائیں گے کب ہوں گے شاید اپریل میں مارچ اپریل شاید رمضان کے بعد ہوں اس ٹھانکی کی چیز ہو سکتی ہے اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر جو باقی انتظامات ہیں جو باقی انتظامی معاملات ہیں کیا ان کے اندر بھی کوئی ایجسمنٹ ہوئی ہے کہ کون کب تک رہے گا کب تک جائے گا وغیرہ وغیرہ تو پھر اگر یہ کمپرمائز ہے یہ بریکترہ ہے تو یہ بریکترہ پھر مقتدرہ اور عمران خان کے بیچ میں ہے اب آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جب بھی جب گئے ہیں ایس سی ہو تو واپسی بیل لندن میں رکیں گے اور نواز شیف صاحب سے کچھ بات بات کر کے آئیں گے کیا بات ہوگی کیا وہ بھی آن بولڈ ہیں ساری گفتگو کے اندر وہ بھی اس کا حصہ ہیں صدر پاکستان نے بشک کہا کہ ہاں یوں ہونا چاہیے اور یہی ایک بہتر انداز ہوا کرتا ہے لیکن اگر یہ انداز بہتر ہے تو یہ انداز آسے شہ ماہ پہلے کیوں نہیں تھا اس لیے یہ تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پہ اور کمپرمیز کے ساتھ ہی بات ہی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے مفامت کی طرف ہی جایا جاتا ہے لیکن مفامت کس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کی جا رہی ہے تو بے شک کہ پاکستان کا جو مشکل اس وقت بہت بڑا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹیگنیشن ہے پلٹیکل سٹیگنیشن ہے سوشل سٹیگنیشن ہے اس میں سے ایک بریک تھو کرنا اس میں سے نکلنا بہت لازمی ہے اور شاید اس کا اگلے سوال کے جواب میں ہم بتائیں گے کہ واحد حال نہ صرف معیشت بلکہ الیکشن اور ایک پلٹیکل سٹیبلیٹی اور پلٹیکل ڈریکشن آنا لیکن کن بنیادوں پہ اور کس چیز پہ یہ ہو رہا ہے یہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کو ہمیں ضرور نظر میں لانا چاہیے لیکن بہتر ہوتا کہ اگر عمران خان سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملات کو مفاہمت کرتے درست کرتے تو پھر میں کہتا کہ میری سیاست اس بلوغت کے لیول پہ پہنچ چکی ہے جہاں پر وہ رستے ڈھونڈنے کی اہلیت رکھتی ہے بیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں دوکٹر عارف علوی مفاہمت کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی بڑا بریکٹرو بھی ہوتا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا پیشنگو ہی نہیں کر سکتا لیکن حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں لیکن جو بات شہزاد چوز صاحب نے کہی ہے میرے خیال میں بہت درست کری ہے ایک بات تو یہ ہمیں تیغ کرنا چاہیے کہ یہ اگر کوئی مفاہمت ہو رہی ہے تو پس کے درمیان ان کا کہنا ہے مقتدرہ کے درمیان شاید بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل درست ہے آ رفل کی کوئی بات نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ مقتدرہ کے سپوکس پرسن کے طور پر جیسے پریزنگ کبھی ہوا کرتے ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بات اچھی نہیں رہے گی کہ اگر ہم کہیں کہ بات کی کوئی کرائے اور کرانے والا ایک زمانے میں عمران کہا کرتے تھے امپائر کی انگری وغیرہ وغیرہ اور بھاگے بھاگے جاتے تھے آدمی چیپ کو ملنے کے لیے کہ بھاگے بات کرا دو یا کر کر لو پھر مانے بغیر کرے آتے تھے تو وہ زمانہ وہ تھا جب وہ نے پبلکلی اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ مقتدرہ کے ساتھ پہنچ کے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اب وہ اتنا خلاف بول چکے ہیں کہ اللہ اللہ یہ بات کرنی سکتے اور لڑائیوں ان کی مقتدرہ کے ساتھ پیئے اسٹیڈشمنٹ کے ساتھ پیئے تو کیسے کیا جائے اس مسئلے کا حل کیا یہ حل عمران نے ہی کلاش کیا تھا جب یہ بحث آئی تھی کہ جو نیب کا چیف ہے وہ آپ پوشنل لیڈر اور وغیرہ سے مل کر بنائیں گے عمران نے کہا میں نے تو شہباز شریف سے ہاتھ ہی ملانا وہ چور ہے ڈاکو ہے فنگا ہے کیا کیا نہیں ہے میں نے تو ہاتھ ہی ملانا اور جب میں نے ہاتھ ہی ملانا تو کیسے تیہ ہو تو ایک ہیرہ نکالا گیا کہ وہ گفتگو سے پریزنٹ کریں گے اور یہ ان سے گفتگو جو ہے وہ پریزنٹ کر لیں گے اور پریزنٹ کسی کنسنسس کا پہنچنے کی کوشش کریں گے یہ ایک فارمولا تلاش کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ یہی فارمولا تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے جہاں تک آرہ فلوی سے میں واقف ہوں سب لوگ جانتے ہیں کہ میری ان سے بڑی دوستی پرانی ہے اس زمانے کی جب وہ طالب علم تو اس زمانے سے دوستی ہے ان سے اور کراشی میں نے کٹھے کام کئی معاملات پر کیا ہے وہ ایک طرح کے بڑے آئیڈلی سٹار بھی ہیں آئیڈیالوجیکل بھی ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ جائن کیتے ہیں کہ انصاف یہ سوچ کر کہ ہم اس ملک پہ کچھ تبلیلی لائیں گے اس ملک کی سیاست تو کچھ بدلیں گے کچھ نیا رنگ دیں گے لیکن وہ ان لوگوں میں نہیں ہیں جو جوڑ جوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں ڈڑ جاتے ہیں ان کو مجھے معلوم ہے کئی باتوں پر اختلاف بھی ہوتا ہوگا عمران خان کے ساتھ لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ ان کو اپنی بات پر نوے کرتے رہتے ہیں اس وقت بھی صورتحار یہ بنی ہے کہ ان کی خواہش یہ ہی ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران جو ہے وہ جس طرح لیفٹ سائٹ پہ ہوا ہے مکردہ کی وہ چھوڑ دے راستہ اپنا اور جو تیری نے کرتا ہے وہ اس میں کچھ کمی باقیہ ہو اور کچھ ایسا رستہ اختیار کیا جائے جس رستے کے ذریعے چل کر عمران کے لیے بھی رستہ ہموار ہو اور اس ملک کے لیے بھی عارف علوی صاحب کی کوششیں رنگ لائیں گی دیکھئے بلکل ڈاکٹر عارف علوی نے یہ بات سوچ سمجھ کر کی ہے جیسے کہ آپ ابھی پہلے کہا گیا عمران خان صاحب جب ان کو اقتردار سے وہ نکالے گئے بزریہ تحریک عدم اعتماد تو اس کے بعد سے انہوں نے ایک جارہانہ رویہ اپنائے رکھا ہے موجودہ جو رولنگ کوالیشن ہے اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی حد تک عدلیہ کے خلاف اور ان کے دو اہداف تھے نمبر ایک جو سب سے پہلا تھا کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ان کے نزدیک جو ایلیمنٹس ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہاوی ہو جائیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی بدل دے ان کے بارے میں اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت حد تک انہوں نے خطرناک حد تک آگے بڑھایا اس حد تک بڑھایا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے لائف ٹی وی کی اوپر باقاعدہ بغاوت کا ایک کال دے رہی یہ وہ لوگ جو نہیں اگری کرتے ٹاپ لیڈرشپ سے وہ انکار کر دے ان کی بات ماننے سے بارال وہ چیز تو بیک فائر ہو گئی اس کا بڑا سخت ریاکشن آیا آپ کے سامنے ہیں امران خان صاحب پر متعدد اب کیسز ہیں شہباز گل جو ہیں وہ کافی دیر اندر بھی رہے آج رہا ہو گئے ہیں تو پہلا تو وہ تو فیل ہو گیا کام دوسرا یہ تھا کہ اس پہ پریشر ڈالا جائے ان کے تھرو کہ جلدی الیکشن ہو جائے الیکشن بھی نہیں ہو سکے اور الیکشن مجھ آتے تھے کہ نومبر سے پہلے ہوں تاکہ یہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نومبر کے آخر میں امران خان صاحب کو اس میں بڑا راست ایک موقع مل جائے اور وہ تقروری کریں اگلے آنے والے آرمی چیف کی وہ بھی فیل ہو گیا معاملہ اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ٹیلیویشن انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ جی موجودہ جو چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے اس سال وہ اس کو موخر کر دیا جائے اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب جو موجودہ آرمی چیف ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے اگلے دن انہوں نے پھر یوٹرن لے لیا انہوں نے کہا نہیں میں نے ایکسٹینشن کی تو بات ہی نہیں کی تو میں نے تو موخر کرنے کا کہا ہے تو موخر کرنے سے یہی مطلب نکلتا ہے تو اس وقت امران خان صاحب نے جو پتے کھیلے تھے وہ کام نہیں آئے ابھی نہ تو جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کے اوپر اس طرح کا پریشر آیا ہے میں ڈریکٹ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ کافی گھما پھر آکے ہو گئی ہیں باتیں اب سیدی سیدھی بات کرنی چاہیے اور نہ ہی حکومت اس ٹینشن میں آئی کہ وہ امران خان سارگوں پہ نکلا تو جلدی الیکشن کال کر دو اس لیے ابھی یہ نئی سٹریٹیجی ہے اور یہ نئی سٹریٹیجی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی رائے اور مشاورت شامل ہے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ جو سیاسی ہیجان اور پولرائزیشن ہے یہ ختم ہو اور کسی طرح سے جو الیکشن ہونا ہے اگلے سال وہ سبٹمبر میں ہونا ہے اس سے پہلے کوئی بیچ کا رستہ نکال کے امران خان صاحب کو بھی خوش کر دیا جائے اور یہ معاملہ جو ہے اس کو سیٹل کیا جائے اگرچہ کہ یہ امران خان صاحب کو میں یہ بات ضرور کہہ دوں کہ ان کو وہ ملک کے سب سے بڑے اپوزیشن پارٹی کے لیڈر ہیں ان کو کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ وزیراعظم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں لیکن ان کا رویہ اس طرح کا ہے کہ وہ میز پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں سب سے اہم ہوں بالاتر ہوں باقی سب چھوڑ ڈاکوں ہیں تو میں ان سے کیسے بات کروں تو یہ بھی غیر جمہوری رویہ ہے مسعود رضا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بڑا سیاسی بریک تھو ہونے جا رہا ہے ڈاکر آریف علوی کے بیان کے بعد آگر دیکھیں تو یہ بہت شکریہ تب سے کہنے تو سیجاد بنیل صاحب شہزا چولیل صاحب حضار بنیل صاحب یہ تب سے لیکن کے بعد میری بات کی پر خاص ملکمشنوں کے اہمیت نہیں کیونکہ اپنے سیویار اور اپنے سیزن جنرلکس ہیں تینے حضرات اور میں نے ان کے ساتھوں میں سے بہل میں پھر بھی بات اسیو کروں گا کہ مجھے سے کم علم اور کم شعور رکھنے والے لوگ بڑی تعداد مجھے موجود ہیں ان کی بھی رائے ان کی ایک سوچ ہے تو اس کی شکت اتاکتی ہو جائے اور کچھ ستیب ہی ہو جائے بلکل مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں نہیں کہ ہم کسی نتیجے پہنچیں گے سیاسی وجہاد اس کو ختم کنا چاہیے ایک تدیل ایک تدیل ایک تدیل ایک تدیل گیا ملک اس پر جن مسائل کا شکار ہے ایکانومی کو آپ دیکھیں سیلاتی سو رتحل کو آپ دیکھیں اور پھر یہ سیاسی ادم اس پہکان کو دیکھیں تو اگر اب بھی ہم سیاسی ادم اس پہکان کو ختم کرنے کی طرف نہیں بڑھتے ہمارے لیڈرز ہماری لیڈرشپ کہیں وہ سوجی لیڈرشپ یا سیاسی لیڈرشپ تو اس کے لاب اور کچھ چارہ نہیں گئے اور عمران خان صاحب کتنے کامیاب رہے یا کتنے ناکام رہے نواز شریف صاحب کی پارٹی ٹیڈگیم کتنے کامیاب رہی کتنے ناکام رہی اس کا فیصلہ عباس کے پر لے دیں الیکشن ہونے ہیں وہ اپنے مقررہ مصبر ہو یا اس کے پہلے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے جسے آدھر پرلی صاحب نے کہا آدھر پرلی صاحب نے اپنی گفتگی میں کہ یہ بہام نہیں چلا کہ بات صرف مقررہ سے ہو رہی ہے طاقتور حلقوں سے ہو رہی ہے وہ نے کہا کہ آل اس پسٹرم میں جتنے کی سٹیک ویلڈر ہیں میری سب سے بات چیت ہوتی ہے اور میری ذاتی معلومات ہے کہ ان کی شہبہ شمید صاحب سے آشبالی زرداری صاحب سے دیگر لوگوں سے بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے امنار قانقہ صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک کردار آدھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ بولتی حالات اب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اب بھی سیاسی ادھر میں اس پہکام میں ختم نہ ہو اور اس کی نتیجے میں تو ہم کوشش کریں کہ معاشی اس پہکام لے کر آئے اور یہ سیلاب کی صورت حالے اس پہلے میں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک آپ کا بھی پوائنٹ ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا مسائل کا واحد حل انتخابات کا مطالبہ یہ کس حد تک درست ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان بھی اب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ سیاسی استحقام نہیں تو معیشت درست نہیں ہو سکتی ہے سجاد بیٹ صاحب عمران خان کا مسائل کا واحد حل فوری انتخابات کا مطالبہ کس حد تک درست ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان کا مطالبہ یہ کہنا کہ انتخابات ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے یہ کہنا تو غلط نہیں ہے سوری طور پر پاکستان کو بہن اگر کوئی سیاسی استحقام آ سکتا ہے تو جمہوریت کے ذریعے آ سکتا ہے اور جمہوریت انتخابات کے ذریعے آتی ہے لیکن پہلے عمران خان کا جو تھا بیانیاں وہ یہ تھا کہ فوری انتخابات فوری کے لفظ پر بہت زور تھا کیونکہ وہ انتخابات تو کرانا چاہتے تھے نومبر سے پہلے اور نومبر سے پہلے سب جانتے ہیں کیوں کرانا چاہتے ہیں وہ دیا ہے آدمی چیف کے تقررٹ کو بہت ان کو شوق ہے اس کا کہ وہ یہ کام خود کریں یا ان کے ایک لڑائی ایسی ہو گئی ہے اسٹینسکن کے ساتھ کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کا اشتہقات ہے جیسے آئی ایسی چیف کے مسئلے پات ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر جی ایچ کیوں کی عزت ہے تو پرائم سٹر ہاؤس کی بھی کوئی عزت ہے اور اسی عزت کے نام پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو تقررٹ کا اعلان ہونا چاہیے جی جی آئی ایسی تھا کہ مجھے کرنا چاہیے حالانکہ اس سے پہلے دو تقرریاں جو تھیں اسی طریقے تھے جس طریقے اب اب ہوئی ہیں اور ان کا اعلان ویسے ہی ہوا تھا جیسے اب ہوا ہے بہرحال عمران خان کا ایک اٹیچوٹ ہے کہ مجھے کرنا چاہتے ہیں کہ چاہتے تھے کہ انتخابات وہ وقت تو گزر گیا اب اگر آج بھی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو نوے دن جو ہے دسمبر کے وسط میں جا کے شروع ہوتے ہیں اور نوے دن سے پہلے انتخابات ہمارے آئین میں اس کی بنجائش نہیں ہیں یہ اگر بڑا ہبر دپڑ میں یہ انتخابات قرابی جائیں تو دسمبر میں انتخابات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نومبر تو گزر جائے گا چنانچہ انہوں نے نئی تھیری دیئی ہے اب یہ تھیری دیئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک نے انتخابات نہ ہو آرمی چیف کا اتقرر نہ ہو مطلب جس کا بڑے صاف لفظوں میں لوگ یہی لے رہے ہیں کہ وہ گویا جنرل باجوا کو ایکسٹینشن کی پیشکش کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ایکسٹینشن لے 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 کو تیار ہوں لیکن اس کے نتیجے کے طور پر مجھے انتخابات درائے جائیں ان کا خیال یہ ہے کہ انتخاب نتیجے کے طور پر وہ بڑی ایک مجارٹی ایسی حاصل کر لیں گے اور اس مجارٹی کے زور پر نیا آرمی چیف اپنی مرسی ایسے انتخاب کر لیں گے جو کہ ان کے کہنے کے مطابق ان کی ہدایت کے مطابق عمل کر سکے اور اس کے نتیجے پر ملک میں ایسی مضبوط حکومت قائم کر لیں گے جو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا اثرات قیدہ کر سکتی ہے یہ امران خان کے خواب ہیں جس کے لیے وہ انتخابات 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 کی بات کرتے ہیں اگر وہ انتخابات صرف جمہوریت کے لیے کہہ رہے ہوتے تو ہم بہت بسد احترام ان کی اسرائی کا احترام کرتے لیکن لگتا ہے ان کی زیر نظر یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں روی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مسائل کا واحد حل فوری انتخابات ہے امران خان صاحب اس بات پر اب بزد ہے وہ درست کہہ رہے ہیں جی دیکھئے بات یہ ہے کہ انتخابات میں سمجھتا ہوں کہ بلکل کوئی اس میں آر نہیں ہونی چاہیے کہ انتخابات ہول کر لیے جائے میں تو پہلے بھی کہتا رہا کہ بھئی یہ ٹینٹہ ختم ہو کرائیں نئے انتخابات اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کی جو اپروچ ہے وہ انتہائی جو ہے اس میں اس قدر ایک سمجھئے کہ اپنی جو پاور کا پرسیوٹ ہے اور ون پارٹی سسٹم کی جو ان کی امنگ ہے وہ اس میں اس کی جھلک بڑی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے بات یہ ہے کہ اگر ان کو نکالا گیا ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تو جمہوریتوں میں اس طرح ہوتا ہے آئین میں گنجائش معلوم ہے انہوں نے اس کو امریکی سازش بنا دیا نیوٹرلز کی سازش بنا دیا چوروں ڈاکوں چوکیدار کیا کیا انہوں نے نہیں کہا مطلب پورا انہوں نے بیانیاں اسے خلاف کنسٹرکٹ کیا چلیے وہ بھی پاپلر ہو گیا بیانیاں وہ پہنچ گیا ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا لیکن ملک کی معیشت کا جو حال ہوا وہ جس طرح چھوڑ کر گئے تھے ڈیفولٹ کے دہانے کے اوپر پاکستان میں انہوں نے جو آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا خود ہی اس کو فروری میں ابینڈن کر دیا یعنی کہ اس کو پھاڑ کر پھینک دیا اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی اگر وہ پروگرام نہ آتا تو پاکستان کے پاس تو تیل خریدنے کے لیے کوکنگ آئل خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور ملک کا بھٹا بیٹھ جاتا اس لئے نئی گورنمنٹ نے جو کیا سب کچھ کام انہوں نے کچھ کسی حد تک ایک سٹیبلیٹی کا انصر وہ لے کر آئے ہیں اور اوپر سے ہم سے حلاب آگئے ہیں اب دیکھیں نا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ الیکشن نہیں ہے اگر یہ ناگہانی جو آفت آئی ہے لوگوں کے اوپر اگر یہ نہ آتی تو پھر شاید میں بھی اس بات کی تائید کرتا اس وقت وہ مسئلہ ہے ہی نہیں اس وقت مسئلہ جو ہے وہ بہت سنگین اور بڑا ہے پاکستان کی جو گندم کی چاول کی کپاس کی جو اکثر جو ہے کراپس ہیں وہ پانی میں بہ گئی ہیں ہمیں ایک شدید قسم کی غزائی قلت کا سامنا ہوگا اگلے آنے والے سال میں اور اس کے لیے اگر ہم باہر سے امپورٹ کریں گے ہمیں ڈالر سائی ہوں گے لوگ اس وقت بے گھر ہے ان کی زندگیوں کی آباد کاری ٹاپ پریاریٹی ہونی چاہیے یہ کیوں نہیں ہے امران خان کی پریاریٹی کہ وہ مل کر کام کرے گورنمنٹ کے ساتھ آف آف ڈے ڈے کے ساتھ اور وہ حقیقی طور پر اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ باقی جو سیاستدان ہیں جنرال کی حدف ہوتا ہے پاور کو گریب کرنا ان سے مختلف ہیں لیکن بدقسمتی سے نہیں ہے ان کا وہی پرانا حدف ہے کہ وہ کسی طرح دوبارہ سکتدار میں آجائے بائیس سالہ جہدو جہد جو سو کالڈ وہ کرتے تھے وہ اسی لیے تھی تھا کہ وزیراعظم کی شہروانی پہن لیں ایک دن تو ابھی بھی یہ کہ آدھا ملک آپ کا ڈوباو ہے لوگ تتر بتر ہوئے ہیں اور آپ جلسوں پہ جلسے اور انتخابات پہ انتخابات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں جی مسور رضا صاحب آپ بھی اس بات سے متضبق ہیں کہ عبران خان صاحب کا مطالبہ درست نہیں ہے موجودہ صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست کا یہ مطالبہ کیونکہ الیکشنز ہونے ہیں جس طرح سے یہ حکومت آئی تھی یہ درینی سازش ہے یا نہ ہو ہم سب جانتے ہیں کہ ملک میں حکومتے کیسے آتی بھی کیسے جا دیں اندران خان صاحب کا جو دوہزار اٹھارا تھا تھا الیکشن تھا یہ بھی بلکل شفاف الیکشن لگیتا ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں اس کے پہلے کے الیکشن وہ بھی شفاف لگیتے ہیں اور یہ حکومت کا آنا جانا رہا وزرائے آزم آتے رہے جاتے رہے اور اس دار بھی تبدیلی آئیتا ہے یہ بھی صرف نہیں کہہ جانا کہ یہ ایک آئینی کا لکہ تھا اور اس سے ہو گیا ایسا میں نہیں سمجھتا کیونکہ میں نے دیکھا کہ سندھا اس میں کیا کچھو رہا ہے میں نے وہ ویڈیوز اور اوڈیوز بھی سنی اس میں پیشن کے لین دین کی باتیں ہو رہے ہیں لوگ خریدے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ایک بس آئینی کا لکہ تھا اور اس سے ہو گیا لہٰذا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رکیمت کو آپ کچھ بھی کہیں کپنے ہو گریخی کپنے ہی بڑے لیڈر تھے سیاستدان تھے نہیں تھے اتنا بھی سمال اتنا لیکن ان کی مقبولیت ہے اور بہر زمینیت مقبولیت ہے پھر جو لوگ ان کے پیشے ہیں وہ سب دماغ سے خالی تو نہیں گنا ان کے سال میں دماغ ہے وہ بھی سوچتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں جو گے پششدیت ہیں کچھ جیت نہیں ہے جو امران خان کے ساتھ ہیں کہ امران خان اس لئے پاور میں ہیں اور اپنی پاور میں ہیں کہ اکنف پوری اٹریلیم کی قیادت ہے اور اکنف امران خان ہے اور اگر یہ باتچیف اکر آمازدی تین جاہید ہو رہے یہ ایتی زمینیت محصول کی جاہید ہے تو وہ بھی اسی لئے کہ امران خان اس لئے پیوک ہے اور وہ اپنی ریوک کے ثابت کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی سیاست ہے کہ وہ افسی بات پر منترچ ہے کہ وہ اپنے اپنے سے بھی ہوتے رہے ہر طرح کے حالات میں ہوتے رہے جس حالات کی صورت حال ہے ہم اس کم یہ تیر سے چار یا پانچ مہینے لگیں گے اگر آج الیکشن ہے نہ ہوتے تو یہ اتاسی وقت نہیں جائے اور الیکشن ہونے چاہیے سیاسی اس کا کام ملک میں آئے ہیں شہداد چونج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مسائل کا واحد حل فوری انتخابات ہی ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں دیکھیں جب سیاسی نظام کور جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کا عمومی طور پر جو حل ہوتا ہے وہ انتخابات ہی ہوتے ہیں فرش انتخابات لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تھی پہلے پہنے چار سال انہوں نے اپنی معاشی سوج بوجھ دکھائی آپ کو اور معیشت کو کسی طور پر طریقے پر لے کے چلے اس کے بعد جو دوسری آپشن ہے وہ آپ کے پاس تیرا پارٹیوں کا اتحاد ہے یہ دوسرے لوگ تھے جو کہ پارلیمنٹ میں موجود تھے یہ آپ کا سیاسی آلٹرنیٹف تھا اس کی جو معاشی سوج بوجھ ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ سیاست اور الیکشن ہونے کے بعد معیشت کیسے درست ہوگی کیونکہ ہم نے تو دونوں کو دیکھ لیا ہاں یہ ضروری بات ہے کہ سیاسی طور پر اگر استحقام ہوگا تو معاشی استحقام اس طرح سے آتا ہے جس کو معاشی استحقام کہتے ہیں کہ لوگوں کو پڑا آپ کے اندر بہتری امید تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ کچھ ان کے ساتھ پالوسی ہوگی تو چلتی رہے گی پانچ سال تک یہ ضرور ہوتا ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اسے دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو معاشی سوج بوجھ یا معاشی انٹلیکٹ جیسے میں کہتا ہوں وہ آپ نے ان دونوں صورتوں میں دیکھ لیا تو مجھے تو نہ عمران خان کے اندر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے نہ اس کے لوگوں میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے نہ مجھے اس گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسا ہے جو کہ ہمارے ملک کے معاشی معاملات کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور نہ ہی ہمارا ملک کے اندر جو باقی معاشی سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی خاموشی اختیار کی ہوئے نہ ان کی کوئی سن رہا ہے نہ وہ بول رہے ہیں نہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے کیسے لے کے جانا ہے میرا خیال میں ان سب کو بیٹھ کے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جو معاشی مسائل ہیں جو کہ بنیاد بن رہی ہے آپ کے سیاسی اختلافات کی اس کو کس طریقے سے کس طور پر حل کیا جائے اور کیسے آگے لے کے جائے جائے تو اس لیے چارٹر آف اکانومی گو کہ بہت ہی ایک لفظی طور پر چھوٹی چیز لگتی ہے اور ایک فروعی چیز لگتی ہے لیکن اس کی جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی مستقبل کے لیے اور معاشی ریسٹرکچن کے لیے اتنی اہم ہے کہ اس کو اس کے اوپر کوئی نہ کی ایگریمنٹ ہونا لازمی ہے عمران خان آئے یا یہ واپس آئے جو بھی آئے ان کو یہ قدم ضرور اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کیا تعلقات میں بہتری آ رہی ہے رکاوٹیں دور ہو سکیں گی بریک کے بعد پر بات ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر ولادمیر پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے کیا تعلقات میں بہتری آ رہی ہے رکاوٹیں دور ہو سکیں گی رضا رومی صاحب دیکھئے یہ ملاقات جو ہے اہم بھی ہے اور ایک کری ہے اسی سلسلے کی پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اسٹے اب اس یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی اور مغرب بمقابلہ پیوٹن والا جو معاملہ ہے پاکستان اس میں ایک فریق نہیں بننا چاہتا اگرچہ اور اور ذرا یہ یہ مشکل ڈپلومسی ہے اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے ماضی میں یوکرین کے ساتھ بھی اور ابھی بھی اچھے تعلقات رہے ہیں ہم نے ان کو اسلاحہ بھی بیچا ہے وہاں سے ہم گندم بھی امپورٹ کرتے رہے ہیں اور یہی ہمارا روس کے ساتھ بھی تعلقات جو ان کی ایک نیا چپٹر کھودا تھا تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان کس طرح سے اب اپنے آپ کو ایک فریق نہ بنائے ایک پارٹیزان نہ بنے بلکہ جہاں پہ اس کے قومی مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے اور ان کی آرٹیکلیشن کرے تو یہ میرے خواہد سے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ جو شنگائی والا جو گروپ ہے یہ بھی آنے والے سالوں میں بہت بھی اہم ہو جائے گا کیونکہ چین ایک بڑی قوت ہے اس کے بعد ہندوستان بھی ایک بڑی امرجن پاور ہے اس ریجن میں اور روس تو الڈی ہے اور پاکستان کی جو الائنمنٹ ہے اس کو دونوں مغربی اور یہ مشرقی جو الائنسز ہیں ان سے فائدہ ہی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے بڑی کیا اسے کہنا چاہیے امدہ قسم کی سفارتکاری مطلوب ہے اس کے بینا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ دونوں دونوں طرف سے ہم بینیفٹ کر سکیں جی مسئول نظر صاحب آپ سمجھتے ہیں رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں تعلقات میں بہتری آ رہی ہیں وزیر آزم شہباز شریف اور ملاقات کے بعد میں سمجھتا ہے یہ کوئی رکاوٹ تھی جیسا رہی بیمین صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کی پولیسی ہے اور اس پولیسی کا کنٹنیویشن ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی ملاقات کرے بہت اچھی بات ہے پاکستان کی آزاد خانجہ پولیسی ہونی چاہیے اور ریاست میں بھی فیصلہ کیا ہے پر سے پہلے آلوچیب کی ملاقاتیں اسے ہیں پریمدان خانگ ساتھ کی ملاقات اور آپ شہباز شریف صاحب کی ملاقات میں سے ہوئی گئے یہ بہت اچھی بات ہے ملاقاتیں ہونی چاہیے اور دنیا میں پاکستان کی جو کوشش ہے کہ اس کی آزاد خانجہ پولیسی ہو ہماری سب سے دوستی ہے ہماری کسی سے دشمنی نہ ہو ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہ ملے تو اس سمت میں اچھا کرنا ہے شہزاد چودری صاحب آپ سمجھتے رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں تعلقات میں مہتری آ رہی ہیں بہت جلدی ہے مجبوریاں بہت ہیں پاکستان کی اور سب سے بڑی معاشی مجبوری بہت بڑی ہے اور اس وقت جو پاکستان آئیم ایف پہ جساں ڈیپنڈنسی ہے ورلڈ بینک پیشن ڈیویلومنٹ بینک کے یہاں پہ امریکہ کا ووٹ بہت بڑا ہے اور اس طریقے سے بے دریغ اور بے جیسے کہتے ہیں کہ بلیٹنٹلی ہم روس کے ساتھ روس کے ساتھ ملاقات کر کے یا پوٹن کے ساتھ ملاقات کر کے ہم یہ تو پیغام دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے دونوں مسائدوں پہ اور کسی طریقے سے امران خان کو بھی چپتر آیا جا سکتا ہے جو انہوں نے شور مچایا ہے کہ میں نے تو یوں کر لیا تھا لیکن اس کا حل حاصل میری نظر میں کچھ زیادہ نہیں ہوگا لیکن جو رضا نے بات کی بہت سمجھنے اور سوچنے والی ہے ہمارے ملک میں کہ تین بڑے ملک ہیں اس وقت روس چین اور بھارت بھارت کو آٹ مت گنی ہے وہ بہت اسی لیگ میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ تو اگر یہ تین بڑے ملک ایک تسی کوپریشن کا حصہ ہیں اور ساتھ اس کے زیلی دو ممالک ہوں پاکستان اور ایران تو آپ سوچئے کیا قوت جنم لے رہی ہے اگر یہ اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہوگا کیسے ہم آگے چلیں گے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی انڈیپینڈنس بہتر ہوگی ایک ایکنومک پالیسی بہتر ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان تمام ملکوں کے ساتھ شہباز شیف صاحب کی ملاقاتیں کس کس سے ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو سبق دے گا کہ پاکستان کی اصل حیثیت اس وقت شنگائی کوپریشن کے اندر کیا سجاد میر صاحب مختصد آپ دیجے گا آپ بھی سمجھتے ہیں رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں روس کے ساتھ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ہمارے چین کے تعلقات اس سے الگ نہیں ہیں مجھے یہاں تک جادہ جب ہم شنگائی کانفرنس کے ممبر میں تو مجھے عزاز آسکتا کہ میں بھی وہاں حاضر تھا وہاں سرطاج عزیز صاحب نے بتایا کہ یہ بات تیار ہی ہو رہی تھی پاکستان کو بنانے کے لیے روس تیار نہیں تھا لیکن چین نے ان کو کہا اور قائل کا لیا اور شرط انہوں نے یہی رکھی کہ ہندوستان کو ممبر بنایا جائے گا لیکن ہندوستان اور پاکستان کو اکٹھے اس کا ممبر بنایا گیا اس وقت بھی ہمارے تعلقات تو چین سے بھی خراب ہو رہے ہیں جب چین سے خراب ہو رہے ہیں تو روس سے زیادہ تعلقات اچھے بہتر کیا ہوں گے اور صورتحال یہ ہے کہ جو جنگ چھڑی ہے اس میں ایک فریق کے ساتھ ہیں یا دوسری فریق کے ساتھ ہیں اور دونوں فریقوں سے آپ جنگ گندم لینا چاہتے ہیں یا تیل اور گیس لینا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسے بیلسنگ پاور ہے جو آپ کو کرنا ہی پڑے گی کہ کیسے اس کو بہتر کیا جائے اور کیسے اس کے تعلقات سے آپ کو فائدہ اٹھایا جائے یہ کہنا کہ عمران کے جانے کے بعد روس ہمیں تیل دینے کی نہریں بہا رہا تھا تو وہ ساری ایک کہنے کی باتیں ہیں روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نویت آج کی نہیں پرسوں سے چڑھ رہی ہے اس کے بھٹوں نے تو بہت کھل کئی جب سٹیل میں لگوائی تھی اور کچھ اور چیزیں بھی لیتھی اس کے بعد بھی کئی باکے آئے چھوٹ چھوٹے کئی پروجیکٹ دے کر آئے گاڑیوں کا پروجیکٹ دے کر آئے اور پروجیکٹ دے کر آئے کہ پاکستان کی بیوروکیسی کام کو بڑھنے نہیں دیتی چلنے نہیں دیتی اب بھی ہمیں پاکستان کی بیوروکیسی زیارہ انٹرینیشنی بیوروکیسی دنڈکتا ہے جو آئی بیف کی شکل میں دوسری شکل سے ہمیں چین سے بھی کچھ لی لی نہیں دیتی ہمیں سی پیک کو بھی آگے چلانا نہیں دیتی وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ہم روز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور درست کا ایک ڈپلو میسی کا سوال ہے اگر ہم دپلو میسی کو زیادہ مضبوط اور بہتر کر سکیں تو شاید اس سے کچھ حاصل درست بلکل ٹھیک ہے سجاب میر صاحب شہزاد چوہزری صاحب رضا رومی صاحب مسعود ویدہ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے تمام احبانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آگلے ہفتے اجازت دیجئے اللہ حافظ